بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم آج ایک تاریخی موقع ہے صدر سید ابراہیم رئیسی جو ایران کے صدر مملکت ہیں وہ پاکستان کی تاریخی دورے پر آج تشریف لائے ہیں ہم انہیں پاکستان کی سرزمین پر ہشامدیت کہتے ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے اور انہیں مبارک لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک عالمی دہشت کرد ایک بدماش ایک قاتل اور غاصب ملک پر ہاتھ رالا ہے اور اسرائیل کو اسی کی زبان میں جواب دے کر نہ صرف مسلمانوں کی دل جیت لیا ہے بلکہ ایک نئی تاریخ رکم کی ہے اب میں آپ کو لے جانا چاہتی ہوں کہ ایک جماعت ہے جس نے اپنے دور میں اپنے دور حکومت نے پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کیا سی پیک کا بٹھا بٹھایا کشمیر کاؤس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور موڈی اور پاکستان کی اور ہر پاکستان کی دشمن کی خوشنودی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا یہ جماعت سنی اتحاد کانسل اور تحریک انصاف کی بطن سے پیدا ہوئی ہے ان کا یہ مشترکہ بچہ ہے بلکہ یہ ایک گروہ ہے آپ کو میں لے کر جاؤں گی کہ چند دن پہلے صدر آسل زرداری کی ستارتی خطاب تھا ان کی تاریخی دوسری اننگز ایوانِ صدر میں شروع ہوئیں انہوں نے اپنے خطاب میں اپنی دوسری اننگز میں انہوں نے مفاہمت کی بات کی انہوں نے کشمیر کی بات کی انہوں نے فلسطین کے حقوق کی بات کی لیکن اس گروہ نے دیکھا ان باتوں کو جب انہیں پسند نہیں آئی تو ایک مضموم ایجنڈے کے تحت انہوں نے وہاں ایوان میں بدترین زبان استعمال کی گھٹیا ترین نارے بازی کی اور جان پوچھ کر جو باہر کے ملک سفرات ہیں انہیں پیغام دینے کے لیے کہ یہ ملک سیاسی استحکام سے کوسو دور ہے یہاں کوئی انویسمنٹ نہ کی جائے یہ ملک سیاسی استحکام کا متحمل نہیں ہے اس لیے یہاں جو ہے اس کی حرزہ سرائی ہو اور انہوں نے ایتجاج کے نام پر گالم گلوٹ گندی نارے بازی اور اشتعال انگیزی ان تمام حربوں کو آزمائے ہم ایتجاج کے حق کو نہ ایتجاج کو نہ پسند کرتے ہیں اور نہ ہم ایتجاج کا کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں مگر ہم گالی بد زبانی گنڈا گردی ہرگز برداشت نہیں کریں گے ہم سیاسی ورکر ہیں اور ہمیں ہماری جماعت نے اس قسم کے الفاظ اور زبان استعمال کرنے سے منع ضرور کیا ہے لیکن یہ جماعت جو قیدی نمبر آٹھ سو چار کے زیرے قیادت کام کرتی ہے ان کو ہم یہ یاد کرانا چاہتے ہیں باور کرانا چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اگر ہماری لیڈرشپ کے خلاف اس قسم کی پتزبانی کی گئی تو ہم ان کی سوشل ان کی طرح سوشل میڈیا ٹیم پر فرضی نام اور فرضی شکلیں لگا کر گالیاں نہیں دیں گے ہم ان کو جواب دیں گے انہی کی زبان میں لیکن چھپ چھپ کر نہیں دیں گے ہم جہاں جہاں یہ ہوں گے ہر گلی ہر محلے ہر بازار ہر نکڑ میں ان کو انہی کی زبان میں جواب دیں گے اور سامنے سے دیں گے زبان ہم سب کے موہے بھی ہے اور ہماری ان سے شاید لمبی ہو لیکن ہم سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے حد اور حدود میں رہتے ہیں اور ہم ان حدود کو پار نہیں کرنا چاہتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس تمام یہ جو انتشار آپ کو نظر آئے اس کا مقصد کیا ہے کسی دن چیف آف آرمی سٹاف کو جو ہے دھمکیا دی جاتی ہیں کسی دن کمانڈر سپریم کمانڈر آف آم فوسے صدر آصف علی زرداری صاحب کی خطاب کے دوران یہ گالم گلوچ کرتے ہیں آصفہ ہٹو زرداری صاحبہ کی جو ان کا حلف برداری کی تقریب تھی اس میں بدترین جو ہے انہوں نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا اس وقت بھی ہم نے تحمل کا جو ہے اور برداشت کا مظاہرہ کیا ان کا اصل اصل مقصد وہی ہے جو دوہزار چودہ میں انہوں نے چین کے صدر کا دورہ ملتوی کرائے تھا اس وقت بھی یہ ایران کے صدر کا دورہ ملتوی کرانے کی پوری کوشش میں تھے کیوں وہ اس لیے کہ ایران کے صدر کے دورے کو ثابت آج کرنے کا ایک ہی واحد مقصد ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے اس وقت اسرائیل کو موتوڑ جواب دیا ہے اور ان لوگوں کو موتوڑ جواب دیا ہے کہ جن کی فنڈنگ سے ان کی جماعت چلتی ہے لہٰذا ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر جب تمام مستمممہ کو یک جہتی کا اظہار کرنا چاہیے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ایک تاریخی جو ہے وہ استقوال کرنا چاہیے ایرانی پریزیڈنٹ کا اس وقت اس انتشار کبھی سعودی عربیہ جیسے برادر اسلامی ملک سعودی عربیہ کی حکومت پر الزام لگانا پاکستان دشمنی ہے ایک دفعہ اندر جاتے ہیں ایک تھمکی دیتے ہیں باہر آتے ہیں دوسری بندے سے اس کی تردید کراتے ہیں یہ سب ایک مضموم مقصد کے تحت ہے اس کا ایک یہ بھی حدف ہے کہ آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی اداروں کو ان کی حوصلہ شکنی کی جائے ان کو ایک پیغام دیے جائے کہ یہاں جو ہے ہم سیاسی عدم استحقام پھیلاتے رہیں گے انڈا گردی کرتے رہیں گے ایرانی صدر کے دورے کے پیچھے صدر زداری صاحب کا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بہت بڑا منصوبہ بھی بول رہا ہے اور یہ بھی ان کے لیے بہت تکلیف کی بات ہے کہ اگر اس پر انشاءاللہ کوئی پیش رفت ہو گئی تو پاکستانیوں کی جو ایک بہت بڑی مشکل ہے ہم اس مشکل سے باہر آسکتے ہیں ہم معاشی گرداب سے باہر آسکتے ہیں ہم ان بلوں سے باہر آسکتے ہیں لیکن وہ ان کو قبول نہیں ہے لہٰذا یہ اپنے بیرونی سیونی آقاؤں کو ان کی خوشنودی کے لیے یہ جو انتشار ہے اور گالم گلوچ ہے پھیلا رہے ہیں لیکن ہم انہیں یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جو بھی بات کرنی ہے دنکے کی چھوٹ پر کرنی ہے جو آگے سے اینٹ آئے گی جواب پتھر سے دیا جائے گا اور یہاں کوئی چوری کھانے والے مجنونی بیٹھے جو سوشل میڈیا پر سارا دن جو ہے وہ فرضی ناموں سے بات چیت کرتے رہیں لہٰذا اس قسم کی گالم گلوچ اور اس قسم کی گندی نارے بازی اب نائیوان میں اور نائیوان سے باہر برداشت ہوگی اور وہ جو گنڈا گردی کی سیاست جس پر یہ یقین رکھتے ہیں اور جو انہوں نے کی ہے جو ان کو یہاں تک پہنچا گئی ہے اور یہ آگے بھی جو ان کے گماشتے ہیں وہ عمران خان کی سیاست کو دفن کر کے رہیں گے لہٰذا اب پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پر فیصلہ کر چکی ہے کہ آئندہ کے لیے اس جماعت کو اتجاج کا حق ضرور حاصل ہے وہ اتجاج کریں جہاں مرضی کریں لیکن اس جماعت کو نہ حرزہ سرائی نہ بے عزتی نہ ہنڈا گردی نہ گالم گلوچ نہ گندے نارے یہ ایک نارہ ماریں گے ہم ان کے سو ناروں سے جواب دیں گے جس سبان میں بات کریں گے ہم اسے بڑھ کے ان کو جواب دیں گے اور ہر جگہ ان کا خیراؤ کریں گے سڑکوں میں بزاروں میں جو الیٹ قسم کے ریسٹورنٹس میں ہوتلوں میں جاتے ہیں ہر جگہ لہٰذا یہ اپنی خاطب جمع رکھیں اور اس روش کو جو ہے اگر یہ جاری رکھتے ہیں تو یہ ان کا اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا جہاں یہ آج پہنچے ہوئے بہت شکریہ اور اب سینٹر شہادت آوان صاحب بات کریں گے جو صدارتی انتخاب کی ایک قانونی حیثیت ہے اس کو کس طرح ثابوتاج کیا گیا اور جو بیریسٹر گوھر نے صدر آصف علی زرداری کے بارے میں بات چیت کی اس کا جواب دیں مہت شکریہ سینٹر آصف علی زرداری کے بارے میں